نمشکار دوستو پچھلے ستہ ہم نے کتاب کی بات کا جو اپیسوڈ تھا اس میں نہرو فائلز پہ چرچہ کی تھی اور دیکھیں اس بار ہمارے پر سے کتاب آ گئی ہے ہندرا فائلز اور اس کتاب پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اس کے لیکھک وشنو سرما جی جانے مانے ٹی وی اور پرنٹ میڈیا کے پترکار لیکھک بلوگر تو پچھلی بار لوگوں نے کچھ لوگوں نے ڈیمانڈ یہ کی تھی کہ لیکھک سے بھی بات کرائے جائے پچھلی بار ہم لیکھک سے بات نہیں کرا پائے تھے لیکن اس بار سے پرمپرہ شروع کیا ہے کہ لیکھک کو بلائے جائے اور انہی کے مادیم سے جاننے کی کوشش کی جائے کہ کتاب میں کیا پرتے وہ کتاب کتاب بھی ہے تو وشنو جی سواگت ہے آپ کا دلیواد اور جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں رشک ون ساتھ پر نمستہ فائلز کا آج کل کافی چلن ہے کشمیر فائلز، نیرو فائلز، اندرا فائلز کچھ اور فائلز، گجرات فائلز ہمیسا چرچاؤں میں رہتا ہے تو پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ اس کتاب کے بارے میں تھوڑا سا اپنی طرف سے بتائیے کہ آپ کو یہ کتاب لکھنے کا من کیوں ہوا کن حالات میں آپ نے یہ لکھی پھر اس کے بعد questions کا سلطہ شروع کریں گے دیکھئے پہلے تو آپ نے فائلز کا کہا مطرخن فائلز وہاں سے فائلز بیسکلی بھارتی راجنیٹی میں آئی جو مطرخن نے فائلز ڈالی ساری، اس میں اندرا گانڈی کا تو connection تھا یہ وہ اس کی بک میں ملے گا تو بک کا دل سے لحصہ تھا کہ اندرا گانڈی کو سو سال پورے ہوئے جب ہوئے تھے تب دویار سترے میں ان کی سو بھی جہنتی تب ہم لوگوں نے ایک ویڈیو سیریز سو کی تھا اور تب انڈیا نیوز کے لئے تب ساری سٹوریز اس پر نکالی تب پڑھتے پڑھتے کیونکہ میں ہسٹری کا سٹوریٹ رہا ہوں اور لگاتار میڈیا میں آنے کے بعد بیس بائیس سال کام کرنے کے بعد ہسٹری اور پھر لگاتار میرا پکڑ رہتی ہے نظر رہتی ہے مددوں پہ کوئی مجھے لگتا ہے کہ ہسٹری جیسی ہے وہ پڑھائی نہیں گئی ہے آپ کو لگاتار وہ فیکس چھپا لیے گئے جو آپ کو سچ دکھاتے ایسی میں کہیں نہ کہیں یہ لگاتار مجھے لگ رہا تھا کہ ہمیں سچ بتانا چاہیے پھلے ہسٹری کتابوں کے نظریہ آج سوشل میڈیا آگئی ہے ویڈیوز آگئے ہیں انٹرنیٹ پہ اتنے سارے اپسنس ایبلیبل ہیں بلوکس ہیں تو ان پر لکھنا چاہیے تو میں کوشش کرتا رہتا تھا تو لگاتار مجھے لگا کہ جو میرا اتنا سارا سو سٹوری کی ہم نے اندرا گا دی تو بہت سارا کنٹینٹ جمع ہو گیا تو اس سارے پیکس اتنے سارے تھے مجھے لگتا تھا بٹانا چاہیے بہت کچھ انٹرسٹنگ نکل کے آئے گا وہ میں نے کوشش کی کہ اندرا فائلز کے جاریے لائے جائے اچھا اس میں اندرا فائلز میں میں چیپٹرز دیکھ رہا تھا لگ بک 294 پیجی جس میں دکھا رہا ہے اور مجھے کچھ چیزیں اس میں دیکھنے کے بعد لگا کہ انہیں آپ پڑا سا بڑا بھی لکھ سکتے تھے تو کیا ایک اس میں کوئی بات دیتا تھی کہ مجھے اتنے میں ہی دینا ہے یا وہی ٹی وی چینل والا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی بتا رہا ہے یہ بیسکلی ساڑھے چار سو پانسو پیجز ہے جس کو ہمارے پرکار تک نہیں ہے کہ کیمت زیادہ ہو جائے گی کتاب کی انہوں نے اس کی ساڑھے چار سو قیمت رکھی اور دو سو ایک سٹر میں ایویلی بیل کرا رہے ہیں وہ مجھن پر وہ چاہ رہے ہیں کہ آم آدمی تک میری بھی اچھا تھی کہ آم آدمی تک پہنچے یہ سارے جو فیکٹس ہیں وہ کہیں انگلیش کی فائلز میں انگلیش کی کتابوں میں وکیلیکس فائلز میں وکیلیکس فائلز میں اور دیر سارے اور جو الگ الگ دیشوں میں جہاں انڈرہ گاندی گئیں وہاں کے پی این کی فائلز میں رہتے ہیں وہ میں ہندی کے لوگوں کو آسانی سے پہنچ سکیں اس لئے انہوں نے کوشش ایک فوٹو استعمال نہیں کیا ہم نے ہم چاہتے تو کتاب کو اترین بڑی تاکہ فوٹو استعمال کر کے ایک آپ نے یہاں صحیح کہیں میں نے اس کو جاندو کے چھوڑا کیونکہ میں نے بھومیکہ میں رکھا ہے کہ اگر ہم ایک ہی وشے کو پکڑیں گے تو پوری اپنے آپ میں کتاب ابھی یہ ہے کہ دھرین کتاب کو دیکھ کے کیونکہ اس میں جائیں اور پھر انہوں نے پتا چلے گا کہ اس پور پڑھنے کی ضرورتیں تو پڑھیں یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی ٹوپک سے پوری کتاب لاؤں آپ نے جو اس میں لنکس دیئے ہیں نیچے وہ سب چیزیں اس پر بھی کسی کو کسی وشے پر ڈیٹیل میں جاننا ہے اس میں اس طرح سے کوشش کی ہے ایسے تو اس میں بہت سارے مددے ہیں کچھ ایسے مددے بھی ہیں جو سمسامائک ہیں اس میں پراسنگیگ بھی ہیں جن پر دیش میں اس میں چرچائے بھی چل رہی ہیں میں نے کچھ اس میں دیکھا کچھ آپ نے چیزیں بھی مجھے بتائی تھی لیکن مجھے اچانک اس میں پڑھتے پڑھتے ایک بڑا انٹریسٹنگ سا ایک فیکٹ ایک تھوڑا سا مجھے اس میں پیرا گراف دکھائی دیا خاص طور سے گاندھی پریوار کے جو سدسے ہیں ان کے بارے میں اکثر چیزیں میڈیا میں پبلک ڈومین میں اتنے نہیں آ پاتی ہیں جتنی آنی چاہیے ایمرجنسی ان سب چیزوں کو لیکن بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو اس میں ایک مجھے ایک پیرا گراف نے بڑا چوک آیا کہ اندرا گاندھی مانتی تھی کہ مین کا گاندھی جو ہے وہ رسس کی جھاسوس تھی اور انہیں ان کے گھر میں پلانٹ کیا گیا تھا یہ کیا تھوڑا سا پرسنگیش کو جڑھا بتائیے ہمارے درشکو کو درزل ایسا نہیں ہے میں نے نام ان کا کوٹ کیا میں بول رہا ہوں سلمان کچھ کر کے ان کا نام ہے ان کو باقیدہ بولا انٹریو میں بولا کہ یہ رسس کی پلانٹڈ ہے یہ میں نے کوشش کی کہ ریفرینس سی جتنے بھی ہوں اور خالی رسس کی نہیں اس میں پورا اگر آپ چیپٹر پڑھیں گے جو جانیں گے کہ مینکا گانڈی سے ان کی ادعوت اور کیا کیا تھی ان کو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ اندرہ جو مینکا گانڈی ہیں وہ ان کی بیٹے کی جمدگی میں جبرن گسیڑے گئی ہیں کسی لوگوں کا حیت ہے کہ اندرہ گانڈی کا برا کیا جا اس لیے مینکا گانڈی کو لائے گیا ان کے گھر میں اور مینکا گانڈی سے جو جو ہوا پھر انہیں کیسے وہ شی چیپٹر تھا جو ایک شی چیپٹر بیوادوں میں رہا ہے مینکا گانڈی کے گھر پر کیسے ہونا ہے آئی بی کے لوگ لگائے ان کے آفیس میں ریڈ لگائے جو ان کی سوریہ میکجین کی مینکا گانڈی تھی اس کے دفتر پر ریڈ مارے گئی تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہ کتاب میں ملنے والی ہیں ریڈ ساری اس میں یہ بھی جکر ہے کہ سنجے گانڈی سے مندیت فائلے بھی جو آئی بی کے آفیس سے گائب کرا دی تھی انہوں نے سنجے گانڈی اور سنجے گانڈی ایک طرح سے مطلب کفدانتیاں ان کے بارے میں اتنی ہیں اتنی کہانیاں ہیں ایسی میں نے کچھ کہانیاں اس میں لانے کی کوشش اس کی سنجے گانڈی ہو لیتا جیسے راجیو گانڈی سے کسی نے پوچھا تھا ان کی فیملی کے تھے اب جو امبیزڈر وغیرہ رہے ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا دکت ہے مطلب تو سنجے گانڈی کی موت ہو گئی کہ وہ کچھ بتانے لگی راجیو گانڈی کے پیسہ تھا سوال پوچھا انہوں نے کہ سنجے گانڈی پہ کتنا پیسہ تھا کہاں ہیں کہ علماریوں میں اتنے کروڑ ملا ہے اور باقی ڈھوڑا جا رہا ہے کہاں ہیں کہ اس کتاب میں ہے کہ سنجے گانڈی کو لے کر ابھی جو پوریڈور بنا اس پر ایک پوری کہانی ہے کہ سنجے گانڈی نے کیسے کوشش کی تھی کہ اس کو پورا بنارس کا نقشہ بتل دیا جائے جیسے انہوں نے آگرہ کا بتلا تو وہ انہوں نے کوشش کی کہ وہاں کا نقشہ بلی میں جانہ مسجد کے آس پاس کافی چیزیں چینج کر آئی تھی سنجے گانڈی کیسے سرکار وہ سنجے گانڈی کی انہی کارناموں پہ ہے کیسے انہوں نے یہاں سے کہا کہ مجھے کھڑے ہوکے سنجے گانڈی کہ مجھے یہاں سے بلکل جامہ مسجد تک کا ساپ دکھنا چاہیے کیسے بلڈو جر پہ کیا کیا لکھا ہوتا تھا کیسے سنجے گانڈی جہاں کافہ سیڑا سوکے جاتے تھے وہاں کے کمیشنر کو بلائے گیا کہ یہاں پہ کوئی بھی آس پاس مکان دکان کھلے نہیں دکھنے چاہیے تو جب سنجے گانڈی اپنی فیکٹری کے لیے آجتے گڑگاؤں سنجے گانڈی کا کار سوری کا شوق پوری ریفرنسز کے ساتھ دیا ہے ان کے دوستوں کو تھا وہ شوق میں کار آٹھاتے تھے کئی بھی چھوڑ کے ڈلی میں چلے جاتے تھے لیکن ایک 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 پتہ لکھایا کہ سنجے گانڈی کا پتہ کیا ہے دونوں نے پی آواز بھائے چونکے اور تب جا کے پوری تب تیس ہوئی آپ کو معلوم ہے کہ وہ کار جس کی چھوڑائی تھی وہ ایک آرمی کا افسر تھا بعد میں وہ کار بائی میں تبدیل کر دی کیسے رات تو رات سنجے گانڈی اور ان کے دوست وہ بھی تھا جس کے لئے اینٹرسن کو چھوڑا جو گیا تھا یہ بھی ایک خاص بات ہے یہ میں نہیں بول رہا ہوں یہ سارے کی سارے ریفرینسز کے ساتھ کام کام ریپورٹ شپی کس طرح کی باتیں لوگوں نے بیان میں بتائیں تو میرا کہنے کا مطلب تھا کہ لوگوں کو انٹرسن چیزیں پتا چلیں جو ان کی جو ناغرکتہ تھی ان کی ناغرکتہ یہاں کی نہیں ہوئی تھی اس کے باوجود بھی ووٹر لسٹ میں ان کا نام آگیا تھا بلکل اور سوچی کہ کتنے دن وہ رہی کون ضرورت پڑی ان کو کے بعد میں سال بعد کتنے سال انہوں نے میں شادی ہوئی اور 1980 کی جو ووٹر لسٹ تھی اس میں ان کا نام تھا پھر بعد میں میڈیا میں اچھلا تو وہ کٹوائیا ساری چیزیں بھی ہیسٹری کا سٹوڈینٹ رہوں انسینٹ ہیسٹری سے میں احمی کیا اور فلموں کی سمکشہ سے ہی اپنے چینل کی شروعات کی تھی ابھی پولیٹیکل باد میں ہو گیا پر تیو تیو رہے کہتی ہے کہ وہ ٹی وی شوشل میڈیا اگر پہلے تو کیا تھا سب لوگ اکھباروں پر نیرور تھے ہمارے شمیہ میں جب ہمارے سٹوڈینٹ ہوا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ اکھبار میں اگر کسی دس لائن کی چھٹھی بھی چھپ جاتی تھی تو وہ سوچتا تھا کہ میری چھٹھی چھپ گئی وہ بھی سمپادک کے سمپادک چھپتی تھی آج تو اپن فیس بوک پہ لوگ لکھ رہے ہیں بلوک بنا رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں تو سب کچھ اتنا تیجی سے ہو جارہا تو لوگوں کا ایسا لگتا کریں گے تو آپ کو تھوڑا ہو سکتا بڑھ جائے تو جرور میں درشکوں سے نیویدر کروں گا تو اس میں ایک تھوڑا سا آج دھرنا چل رہا ہے پہلوانوں کا پہلوانوں پہلوانوں آج آ رہا ہے کہ پولیٹیشنز گھوسے ہو جائے لیکن میرے تو یاد پڑھ رہا ہے کہ یہ شروعات تو کیسے بندرہ گاندی نے راجنی پی مطلب کو بڑھا دیا پہلے ہوتے تھے سارے لوگ اس میں پورا بتا آیا کی کسی میں کون کون کیا کیا ہوتا تھا کیسے کیسے ان کو اٹھایا جن میں امرین در سنگھ کی فیمیڈی سے لوگ اٹھے تے ایک فون کال سنجھے گاندی کی رات اور رات اولمپک ایسی سیسن کا جو ادیت شوتا تھا سنجھے گاندی نے بدل کے اپنے خاص افسر سائد آرمی ایئر پورس میں تے ان کو رکھوا دیا اور اس سال کا میں نے لکھائی کی سی خلاڑی سائد ہوئی اور سائد انڈیا کے ہاتھ میں دنگا کو میڈل ایک سنگل میڈل تر میڈل تو یہ جو میس منیجمنٹ ان لوگ نے کیا سارا سارا اس میں میں لانے کوشش کی میں یہ نہیں کہتا کہ موضی سرکار کو دے دوں وہاں گڑھ پڑھ ایشن گیمز کی جو ان کی ایمیج بنی تھی ایمیج میں چمک آئی ان کو جب ایمیج ایمیج جب جاتی تھی آج جاتے ہیں موضی تو کیا کہتے ہیں آسٹریلیا کے پی ایم بوس امریکہ کے راستپتی کہ آپ مینے سے یاد پوپولر ہیں آپ کی پوپولرٹی تن چاہتا لیکن جب اندرہ گاندی جاتی تھی ایمیج جنسی کے بات خاص طور پر تب ان کو کہا جاتا تا کہ اینڈیا تب ان لگا کہ ایسیا گیمز کی وو میج بانی بولے ہیں اندرہ گاندی نے کہا ہے میڈیا کو وہاں کی میڈیا سے اب تو مجھے ایمی پیش اینڈیا میڈیا کے لئے سب سے بری پی ایم بلکل بلکل سب سے باتے ہوتی ہیں لیکن اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے آپ جرور بری ٹیل میں تھوڑا سا بتائیے اس میں دو منٹ آپ اس چیپٹر کی وشن جو لوگ سنتے ہیں کہ میڈیا اور میڈیا گرگان ہو رہا کہ انہیں خالی امرجنسی نہیں اس میں کئی سارے چیپٹر ہیں میں ایک بڑے دیش کے اکھوار کا نام نیشنل ہیرارڈ 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 آپ کو پتائیے مہرو پر جی شروع کیا ہوا ان کے پریوار کا اس کی سمپتی لوگ کیسے سب لوگ کو مال میں اس میں اتنا نہیں گیا لیکن ایک دیش کا سب سے بڑا خوار ہمار اپنا ہے میں اس کا نام مل کتاب میں لکھا ہو ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ اتنا دعویٰ وہ کرتی تھی کیا ہوتا تھا پہلے تو میڈیا تھی نہیں ان کے جمالے میں جو پرنٹ میڈیا تھی اس کو بھی آپ کو دھیان ہوگا کہ ایمرجنسی میں جو وہ تھا انڈیا نیکس تھا کیسے ان لوگوں نے ایک ایڈ دیا تھا شادی کے جیسے ایڈ بنا چھاپنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی باقی سینسر کے آفیسر بیٹھ ہوئے تھے ہر آفیس میں فون کرتے بڑی جبردست خبر تھی جو نرگس تھی نرگس کو ایک دپارٹمنٹل سٹور میں چوری کرتا ہوئے کچھ پکڑ لیا گیا اور نرگس کی وہ خبر فون گیا تو خبر چھپنی نہیں چھئی ایسی خبروں کی لسٹ ہے میں سنجے گاندی کو لے کارٹون بنایا کارٹون بنایا کہ سنجے گاندی نے پانچ کارٹون کارٹون بچ سنجے گاندی نے پانچ کارٹون 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 باپ کہہ رہا کہ بیٹا جتنی پڑھے سنجے جتنا پڑھے تو بتائیں گی اس کو لے کر جو سوچنا پسان منتری تھے سکلا سمپادک کے پاس سنجے گاندی جاؤ ان کو بتا کے آؤ اور ان کو ٹائٹ کرو اور یہ سارے چیز ہیں وہ کیا وہ پورا ایک چیپٹر میں سب جگہ محفی مانگ مجبور کرنے کیسے دلی کمار کا استعمال کیا دیوانند کو ان کی خلاف پارٹی بنانی پڑ گئی ہے جو ایک اور بھول رہا ہوں کوئی اور بڑے سٹار تھے ان کے ساتھ بھی ایسی کیا بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا جو سنسد میں ریپورٹنگ کا دکار دلوائی جو ریپورٹرز وہ بل لے لیکن اندرہ گاندھی خاص طور پر امرجنسی کے ٹائن ایک تم بری پدھان گنتری صاحب جی کیسے انہوں نے رات و رات امرجنسی میں بجلی کٹوائی اخوار نہ چھپ پائیں کیسے انہوں نے ایک گو پر میکجین سوسائٹ کرنا بڑا یہ سوچ ہے کہ اتنا انہوں نے پترگار کو جن بڑا آپ نے اس کا نام نہیں لیا میڈیا سنسطان کا لیکن مجھے لینے میں کوئی گریج نہیں ہندوستان ٹائمز جو ہے گھر کا اکبار تھا کانگریس کا ہمیشہ راجع سوا میں رہی یہ سب لوگ جانتے ہیں کانگریس کی بدولت یہ میں نے مینشن کیا لیکن یہاں وہ ٹائم سو گھنٹ تھا مانا یہاں وہ ٹائم سو گھنٹ تھا لیکن میں نے بھی بات کی ہے کیسے وہ بیرلا جو پھولا چندہ اکٹھا کر دے ایک چپٹر چندہ اکٹھا کری یہ پیسہ آپ کے پاس آئے گا تو چلیے وشنو جی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر اور اس میں درشکوں کو بتا دوں کہ پچاس چیپٹر ہیں اور اگر چیپٹر بہت کریں گے تو پچاس اپیسوڈ بنانے پڑھیں گے وشنو جی کے ساتھ تو آپ سب لوگوں سے نیویدان ہے کہ اس بک کو آپ لنک سے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا اس سے کلک کریں مانگوائیں پڑھیں اور اپنی 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 جرور بھی وشنو جی ہم سے جوڑنے کے لیے دھنی بھائی سب درشقوں کبھی دنی بھائی ہمشکار اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں